ساج جہاں اور اس کے جو کاری کرتے ہیں وہ اسی مسجد میں نماز پہل کرتا ہے جس کا نام ہے دوست ساج جہاں دوست آپ نے ڈلی کی اکشائی جہاں مجد تو دیکھئے ہوگی اس کے بارے ہیں بہت سے چٹا سنی ہوگی کہ وہ کتنی خوبصورت ہے لیکن آپ نے کبھی دوستو یہ سوچا ہے کہ اکشائی جہاں مجد کو بنانے والی تاریگروں نے اس مجد کو بنانے کے وقت یا اس سے پہلے اپنی نمازوں کو کہاں دکیا ہوگا یا ساج جہاں جب ڈلی میں آئے تو انہوں نے اپنی نمازوں کو کہاں دکیا ہوگا تو دوستو میں آج اسی مسجد کے اندر آیا ہوں جس کا نرمان جہاں مسجد سے ہی پہلے ہوا تھا جہاں دوستو جہاں مسجد سے ہی پہلے دوستو آج میں آیا ہوں ساج جہاں مسجد کے اندر جس کا نرمان جہاں مسجد کے نرمان سے پہلے ہوا تھا کیوں ساج جہاں اور اس کے کاریگروں کی نماز کرنے کیلئے جہاں دوستو جو ساج جہاں مسجد کو بنانے والے لوگ تھے وہ اپنی نماز اسی مسجد میں آدھا کیا کرتے تھے سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں پہلے ان کاریگروں نے ان شاہی کاریگروں نے پہلے اس مسجد کا نرمان کیا تھا تب لگ بگ آپ مان سکتے ہیں سو سو آٹالیس کے ٹائم پر اس مسجد کا نرمان کیا جس کے نرمان میں کم سے کم لگتے ایک سے سوہ سال کا وقت اور اس کے بعد ہی جہاں مسجد کا نرمان چالو ہوا تو اسی دوران ساجہاں اور اس کے جو کاریگرتے ہیں وہ اسی مسجد میں نماز پہلے کرتے ہیں جس کا نام ہے ساجہانی مسجد دوستو اس کا اتیاز بھی بہت زیادہ خوش نہیں ہے کیونکہ یہ کسی مقصد کے مارے نہیں بنائی تھی صرف ان کاریگروں کی نماز ادھا تنگیر مارے بنوائی گی لیکن دوستو کہا جاتا ہے کہ جتنا وقت ساجہاں کو اس جہاں مسجد کو بنانے میں لگا تو اس وقت سارے کاریگر اسی مسجد میں نماز پہلے کرتے تھے اور جو ساجہاں ان کی سیلری ہوا کرتی تھی وہ اسی مسجد کے اندر انہیں ادھا کیا کرتے تھے نماز کے بعد یعنی کہ دیا کرتے تھے سمجھ سکتے ہیں اور دوستو اور میں کچھ اتیاز بتانا چاہوں گا دوستو اتیاز بتانے سے پہلے میں ہوں محمد انگران آپ کے اپنے چینوں پر سبکی منزل دوستو آج میں آپ کو پوری ساجہانی کا مسجد کا نظارہ کروا ہوں گا ٹھیک ہے اور اس کا اندر کتنا عالیستان برد ہوا ہوا یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں جو کلہ کاری مغل دور کی ہوا کرتی تھی وہ ان فتروں میں تراز ہی گئی ہے آپ ابھی سے اس کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بہتین طریقے سے جو کلیاں ہیں کھولوں کی کلیاں ہیں وہ سب نکھاری گئی ہے اور سب سے مہن چیز آپ سوچے ہوں گے یہ مسجد کو دوستو وائٹ کلہ میں بنایا گیا تھا نہیں دوستو یہ لال ولو فتر کی مسجد ہوا کرتی تھی آپ سمجھ دیکھ سکتے ہیں پورا نظارہ اس کا مسجد کا یہ پوری مسجد لال ولو فتر کی ہوا کرتی تھی بس اندر کا کام جو فرش کا اور جو ممبر کا کام ہے وہ سنگ مر ملک سے ہوا ہوا تھا لیکن بک کے طور پہ اسے کلر کیا گیا اور اسے ایک وائٹ مسجد کے روپ میں نہا رہا گیا دوستو اس کے اندر پھول پتیوں کا جو مغل کام ہے وہ بہترین دے رکھا ہے کہ آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے اس کی باریکی کی نکاسیوں کو دیکھتے ہیں تو پہلے میں آپ کو نظارہ کرواتا ہوں آئیے سو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر تین گمت بنے ہوئے ہیں دو چھوٹے گمت ہیں اور ایک بڑا گمت ہے ٹھیک ہے اور اس کے دونوں طرف منارے بنی ہوئے ہیں اور دو چھوٹی منارے بیچے بنی ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے تین مہراب ہوا کرتے ہیں ٹھیک ہے جن مہرابوں کے اوپر کتنی بہتری نکاسی کا دکھی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں قریب سے لے آکے پھر اس کے بعد میں اس کے اندر کا پورا نظارہ کرواؤں ہوں کتنی بہتری نکاسی ہے اور پھر ہم اس کی چھت پہ چلیں گے ٹھیک ہے دوستو چھت سے بھی اس کا نظارہ کروائیں گے اور اوپر کیسا کام ہوئا وہ بھی ہم دیکھیں گے تو پہلے ہم مجد کے اندر چلتے ہیں آپ کو باہر کا نظارہ کراتے رہے اور اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو ہمام بنے ہوئے جہاں پہ مام صاحب اور ان کے کازی و متجو ہوتے ہیں مجد کو سمال لے والے وہ لوگ آرام فرماتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کی بہترین خوبصورت کا خوج بناوا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین خوج ہے یہ یہ دیکھئے سنگ مرمل کے اندر یہ بناوا ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لال بلو ہتر کی زمین ہے اور یہ سنگ مرمل کا خوج بناوا ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت سا خوج ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ مجد ہے پوری خوبصورت سا 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 خ ہی دیکھیں کچھ بہترین نکاش ہوئی ہی ہوئی ہی یہ میں آپ پر انڈر کا نیرہ کرواتا ہوں لیکن دوستر کچھ بہترین نکاش ہوئی ہی ہے یہ پورا میمبر ہونا وہاں مدھا ہم ہم سناؤس پات ہیں اور یہ میمبریں جہاں پر بیٹھے خود بدیا جاتا ہے اور یہ پورا بہترین کام ہوگا اس سے سمیں گا انگوٹ کی لڑیاں ہیں سب کچھ چیز ہیں بنی ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پورا لال بلوں پتھر پر بنایا جاتا ہے جیسے موگل طور پر ہر مجھد کنم میں آپ کو دکھایا ہے یہ دیکھیں دیکھ رہا ہوں اور یہ پورا کام چھت تک جاتا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میراف بنے ہوئے اور میراف کے اوپر بھی تتہا بہترین کام ہوگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ایک ہی پتھر ہوا اکٹھا تھا لال بلوں پتھر کا جس کو پر ہی نکاشی کی گئی ہے انگوٹ کی لڑیاں ہیں جیسے موگل طور پر ہوتی ہیں اور فلاور باگ جہ رہا ہوتا ہے پورا اس سمیں میں بینے کوئی ٹیکنلوجیک نہ ہوتے ہوئے اس اکرچیوں کو دیا جاتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں پورا یہ دوسرا ممبر کا نگا رہا ہے یہ تب باریک کام ہے اب اس کو پہ پینٹ ہو چکا جس کی ویسے اس کی باریکی ڈھک چکی ساری وانہ ہر ایک چیز نکاشیوں کو باریک دن سے نکارا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہیں اس پر دیٹنگ گڑی بنیئی پورے گول گھوم بات کے اوپر آپ دے سکتے ہیں اور یہ پوری انگرسن مجھت کی خوبصورت ہے اور مہنگ گھنمت کے باہر ہی یہ ہوج بنا ہوگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تب خوبصورت مزا رہے ہیں دوستو یہ پوری جو وائٹ مزید دیکھ رہے ہیں آپ یہ پوری لال بلوہ فتر سے بنی تھی اندر سے بھی اور ان نکاشیوں کو نکھا رہا گیا تھا اور انگل کسٹوں کو جو بھی نکاشی ہوئی بھی اس سب لال بلوہ فتر پہ تھی لیکن وقت کی طور پر اسے وائٹ مینٹ کیا گیا جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی اور نکھر گئی ہو سکتے ہیں جو میں نے آپ کو پورا نظار آتروایا ہے اب میں آپ کو اس کی چھتا نظار آتروا ہوں جو چھت بھی کافی خوبصورت بنی رہی تو ہم چھتے چلتے ہیں چلیے چلیے دوستو ہم چھتے چلتے ہیں آپ یہاں سے اس مجھے کا نیرہ دیکھ سکتے ہیں جہاں مجھے سے چھوٹی دوستو جہاں مجھے سے چھوٹی ہونے کے باوجود بھی تو آپ یہ اچھا کام ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت مجھے لگ رہی ہے اور یہ ایک جینہ اوڈے رکھا ہے مہراب کتاب جانے کا وہ بھی ہم جا گے دیکھیں اندرچہ کیسی ہے یہ دیکھیں کتنا بہترین کام ہوگا ہے مہراب ہوگا دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ دیکھیں کتنا بہترین کام ہوگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بگ سارے چار سو سال ہونے کے باوجود بھی یہ مسجد اتنی خوبصورت ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ پورا گمبت کا کام ہوگا اور یہ میناروں پہ بھی کام ہوگا اور یہ میناروں پہ بھی کام ہوگا جو بڑی بھڑی مینار ہیں دیکھ سکتے ہیں اور یہ خوبصورت مسجد کا نظارہ یہاں سے کتنا بہتی نظارہ آرہا کافی بہتی نظارہ دوستو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مہن گمبت ہے میرے پیچھے اور بہتی خوبصورت گمبت بنایا دوستو یہ اب ہم نیچے کی سائٹ چلتے ہیں اس ویڈیو کا آئین کرتے ہیں یہ دوستو ساد جہانی مسجد جو جہاں مسجد سے پہلے بنوائی گئی تھی کن کے لیے ساد جہاں کے کاریگروں کے لیے نماز بن لیتی ہیں ساد جہاں خود بھی اس مسجد بھی نماز پڑتے تھے دوستو میں اس ویڈیو کو میں نے آپ کو کوئی ساد جہاں کی مسجد دکھائی ہے اور اس کا نظرہ گربائیا ہے اور اس کے بارے میں جو بھی انکومیسیں میرے پاس تھی وہ سب میں آپ تک کو چاہیئے آشاء کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ چینل پہلی بار آئے ہیں تو یہ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اس چینل کو زیادہ شیئر کریں تو ملتے ہیں اپنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جب تب رضیان رکیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی